تو بھائیس جیسا کہ ہم لوگوں نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا کہ شروز نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس کے پاس کیسے پہنچا تو میں نے اس کو بتایا کہ میں پہاڑوں سے نکل کر دور سے آرہا تھا اور یہ مجھے راستہ میں ایک لائبریری دیکھیں جب میں لائبریری کے اندر جاتا ہوں تو وہاں نیچے جانے کے ایک راستہ تھا اور میری سب سے بڑی بھول کہ میں اس راستہ سے نیچے چلا گیا میں جب نیچے پہنچ دوں تو وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا لائٹننگ کا بھول ہے جس سے بجلی نکل رہی ہے اور میں نے سوچا کیوں نے اس کو ٹچ کیا جائے اور جیسے میں نے اس کو ہاتھ لگایا بلاسٹ ہوا بہت پڑا اور اندھیرہ چھا گیا تھوڑی در بعد میں آسمان سے گیرا اور میرے پاس پاورز تھی تیز بھاگنے کی پاورز تھی میرے پاس اور بھی کئی ساری پاورز تھی جن کا مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا اور پھر میں شروز کو وہاں گھڑے سے نکالتا ہوں اور لائٹننگ کے سپیڈ سے بھاگ نکلتا ہوں اب آگے اب تو رک جاؤ اب تو ہم بہت دور آ گئے ہیں یار رک جاؤ ارہ رک گیا میں تو اس لئے بھاگ رہا تھا کہ کہیں وہ ہمیں پکڑ نہ لے اس بار تو وہ ہمیں مارے ڈالتا یہ تو صحیح کہا اب یہ بتا آپ کرنا کیا ہے میں بتاتا ہوں ابے یہ کس کی آباز تھی شروز تمہیں سنینا ہاں آئی تو ہے ابے کون بولا میں بولا ابے تم یہاں کیسے یہ کون ہے میں ابوزر کا دوست ہوں میرا نام ارشاد ہے تمہارا نام شروز ہے نا ہاں لیکن تمہیں کیسے پتا مجھے ابوزر نے بتایا تھا کہ میرا ایک نوبڑا فرینڈ ہے جس کا نام شروز ہے سالہ مجھے نوبڑا کہتا ہے رک جا اب میں تجھے بھاگ رہا ہے اب رک کارٹ ڈالوں گا تجھے ہاں 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 پہلے پکڑ کے تو دکھا پھر مجھے کارٹ بھی لینا اوکے کھاں بھاگ رہا ہے اب رک تجھے پکڑ کے دکھاتا ہوں ابے سالہ کیوں پٹوا رہا ہے مجھے میں نے کب کہا تجھے کہہ روز رک جاؤ میں مزاگ کر رہا تھا اس نے نہیں کہا تھا مجھے مجھے پٹوا لیا پہلے اب کہہ رہا ہے کہ مزاگ کر رہا تھا اچھا یہ بتا کہ تجھے ہمارا پتا کیسے چلا ابے مار کیوں رہا ہے تمہیں میں تو کب سے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں ابودھر میں تمہیں بتاتا ہوں جب تم ڈر رہے تھے نا کہ تم کہہ رہے تھے کہ میرے پیچھے کوئی ہے کوئی ہے تو یہ تھا تمہارے پیچھے ابے تم چھپ کیوں جاتے تھے بھائی میرے پیچھا کر کے میں تو ڈر جاتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے بھائی میں چھپکے دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو جو اتنے دن میرے پاس ہی نہیں آئے میری یاد نہیں آئے تمہیں اچھا آپ کہیں نکلتے ہیں بھائی آ جاؤ کہیں کہاں جانا ہے جب تک کوئی پلان نہیں بنا لیتے تو میرے گھر پہ رہ سکتے ہو ہاں تو پھر لے چلو نا اپنے گھر میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو یہی پاس میں ہی ہے میرا گھر جلدی لے چلو رات بھی ہونے والی ہے بھائی ٹائم بیس نہیں کرتے جلدی لی آجا ابے اور کتنی دور ہے یار شروز تو میرے پیچھے آ رہا ہے نا بھائی آ رہا ہوں اوکے بھائی اب یہی سامنے والا گھر ہے کیا پہلے تو کوئی اور ہوتا تھا اب کوئی اور ہے بھائی اب پانی میں کیوں چلا گیا باہر نکل بھائی ہے ہاں بھائی وہ گھر جال گیا تھا کسی وجہ سے تو میں نے یہاں پہ نیا گھر بنایا بہت محنت کر کے ابھی تم لوگ ان کشتیوں میں بیٹھ جاؤ اور اس سائیڈ پہ جلنا ہے گھر کو اس ان کشتیوں میں بیٹھ کے جانا پڑے گا اوکے بھائی شروز میں ایک اس کشتی میں جا رہے ہیں تو اس کشتی میں آجا ٹھیک ہے اوکے بھائی ابھی ہم تو آگئے یہ کہاں رہ گیا اوکے یہ بھی آگیا ہاں بھائی گھر تو بہت خوبصورت بنایا ہے ہاں بھائی صحیح کا اس گھر کے لیے تو اس کو دعات دینے پڑے گی بھائی یہاں دو دوسر دروازے کیوں لگائے ہیں ایک بہر کو ایک اندر کو وہ در ایسل اندر زومبیز آ جاتے ہیں لیکن یہ دروازہ تو کھلا ہوا بھائی ایسے نہیں آئیں گے کیا دروازہ بند ہوگا تو نہیں آئیں گے نا دروازہ تو کھلا ایسے بھی بھائی مجھے نہیں پتا چلا پتہ نہیں کس نے کھولا ہے بھائی میں تو بند کر کے گیا تھا ارشاد بھائی کچھ کھانے کو آیا ہے مجھے تو زوروں سے بھوک لگ رہی ہے اب پاگل ہے کیا کسی کی بھی پیٹی کھول لے گا ہٹ بچے بتمیز وہ خود دے گا نا کچھ سوری سوری یار مجھے بھوک اتنی لگی ہوئی تھی اس لیے ارشاد بھائی میرے پاس کھانا ہے بھائی اس بھوک کھڑ کو دو میرے پاس تو الہیڈ یہ میرے پاس پڑا ہے اپنا کھانا تو اس کو دے پہلے بھائی میرے پاس تو یہ کل کا پکا ہوا مٹا نہیں پڑا ہے بھائی اور تو کچھ نہیں ہے بھائی دو بھائی دو مجھے بہت بھوک لگیا یار بس کچھ بھی مل جائے بھوک بس مٹ جائے اب مجھے کے دے رہے ہو یار اسے دو نا مجھے کیوں دے رہے ہو اچھا پھر بھائی میں سو رہا ہوں تم لوگ بھی سو جاؤ اوکی گائز سوتے ہیں صبح ملتے ہیں تم لوگوں سے گوڈ مارننگ گائز ایک نئی صبح بھائی 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 جا کے دیکھتے ہیں بھائی اس کا گھر کیسا ہے ہاں بھائی میں بھی جا رہا ہوں جا کے دیکھتے ہیں گھر بھائی اوکی ابھے بھائی اوپر بادل بنے لگتا آج بارش ہوگی بھائی لگتا آج بارش آنے والی ہے بھائی گھر کے ارتکت کیسے سی جگہ بنا رکھی ہے ابھے میں کہہ رہا تھا بارش آئے گی بھائی بھائی پورا آسمان کالا ہوگیا بھائی اندر بھاگو بھائی سردی لگ جائے گی بھائی آجاب اندر تم دونوں بھی کیا لوگ تم میرے ساتھ آؤگے لکنیاں لے کر آتے ہیں کیونکہ بارش آگئی ہے سوکھی لکنیاں ساری گیل ہوجائیں گی ہمیں آگ جلانے کی لیے لکنیاں چاہیے آجاب ایک ساتھ لکنیاں لینے جاتے ہیں اوکے ٹھیکا چلتے ہیں چلو اب وہ جب تم کار کا دھیان رکھنا اور باہر مت نکلنا یہاں پہ جنگلی جانور ہوتے ہیں اوکے کہ جلدی آ جانا پھر ایک بار دیکھ لوں جا رہے ہیں نا بھائی یہ دونوں چلے جائیں تو پھر میں اپنا کام کروں اوکے چلے گا دروازہ بند گائز تم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اب ہم اس کو مار نہیں سکتے ایسے نہیں مار سکتے تو بابا سے کچھ پوچھنا ہوگا خواب والے بابے سے میں سو کے پوچھتا ہوں خواب والے بابے سے اب کرنا کیا آیا آگے ٹھیک ہے پلیس مجھے خواب والے بابے سے ملا دینا خواب والے بابے سے ملا دینا پلیس یار مجھے خواب والے بابے سے بابا کہاں ہے میں آیا ہوں ابو زر تم کیوں آئے ہو میں نے کہا تھا نا جب ضرورت ہو تب یہ آنا یہاں پہ اب کیوں آئے ہو مجھے ابھی سخت ضرورت ہے آپ کی آپ کی رائے کی آپ بتائیے مجھے اب کیا کرنا ہے آگے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تم بس نیچے جاؤ اور ان لوگوں کا پیچھا کرو شروز کا اور ارشاد کا جو جنگل میں گئے ہیں ہاں لیکن لیکن بیکن کچھ نہیں میں نے کہا نہ نیچے جاؤ جاؤ نیچے اوکے جیسا آپ کہیں تو گائز بابے نے جیسے کہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے اب آئی ڈون نو کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے لیکن میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ایک تلوار کھڑی ہے ڈائیمنٹ کی چیسٹ کے اندر دیکھتے ہیں کچھ کام کا ہے تو یہ لے کر چلیں گے نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے ڈائیمنٹ تو ہے لیکن نہیں یار ایسے نہیں اٹھاؤں گا یہ تلوار لے کر چلتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے اس نے کہا ہے کہ وہاں پہ جاؤ تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے تو جاتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے لیٹس گو گائز ابھی یار کب سے ڈھونڈ رہا ہوں بھائی یہ دونوں نوبڑے گئے کہاں ہیں یہاں پہ کہیں بھی نہیں دکھ رہے یار ہمیں مار کے تمہیں کیا ملے گا پلیز پلیز ہمیں چھوڑ دو پلیز ملے گی مجھے پاور ملے گی ابھی یار بابا نے کہا تھا وہاں پہنچ کے سب کچھ پتہ جلے گا لیکن میں اب کروں کیا یہاں پہ اگر ان کو کچھ ہوگی ہے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا انہیں تم مرے گے تو ان کو مارے گا ہاں واہ کھڑا کیسے ہے میرے اسٹرائیڈنٹ کو اس طرف کر دیتا ہوں تو اس کو نہ لگے اب آتی ہے تیری باری ریزیوم دا ٹائم ہاں؟ دیکھ جا ہوا موسیقا بھی موسیقا